کون کرے گا پنجاب پر راج پرویز الہی یا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس شام چار بجے ہوگا ایریکن صاحب نے انتخاب سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا وکیل فیصل شادری کی فیصلہ کا لدم قرار دیے جانے کی استعداد لاہور ہائی کورٹ نے پچیس منہاری فرقان کے ووٹ نکال کر آج وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے دوبارہ گنتی کا حکم دے رکھا ہے پنجاب اسمبلی میں نمبرز گیم کی صورتحال پھر دلچسپ مرحلے میں داخل پنجاب اسمبلی میں عراقین کی کلتادات 371 نون لیگ 164 پی پی سات آزاد امیدوار چار راہ حق پارٹی کا ایک رکن حکومتی اتحاد کی ارکان کی کلتادات 174 جبکہ پی جی آئے اتحاد کے ارکان کی تعداد 25 ارکین نکلنے کے بعد 158 رہ گئی کافلی کے دس ارکان کے ساتھ مجموعی تعداد 168 ہے آزاد رکن چودری نصار نے کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا حمزہ شہباز کو پی جی آئے اتحاد پر آٹھ ممبران کی برطری حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن غیر آئینی تھا عدالت نے الیکشن کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا اتنے کم وقت میں تو راجنپور کی ممبران بھی نہیں پہنچ سکتے اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو اس سے بہران مزید بڑھے گا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو بیان کہا سپریم کورٹ سے اپیل ہے وہ اس الیکشن پر حکم امتنہ جاری کرے حکومت ختم کرتے کرتے اپنی گنتی پوری کرنے کے لالے پڑ گئے مریم نواز کا پی ٹی آئی پر تنس کہا پنجاب کے منڈیٹ کو ایک بار پھر دھاندلی سے ہتیانی کی کوشش کرنے والے اب انتخاب روکنے پر بزد ہیں تاتارڑ کہتے ہیں کہ آج حمزہ شہباز بہ آسانی دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے ہمارے ووٹوں میں سے پچیس مائنس کر دیں پھر بھی ہمارے قداد ایک سو ستر تر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے نون لیگ اتحادی اور آزاد ارکان کے لیے اشراعیہ ائرپورٹ کے قریب لیجی ہوتیل میں مزدیدار خانوں سے توازو اتحادی ارکان آج اسی ہوتیل سے اسمڈی روانہ ہوں مہنگاہ اس سے پریشان عوام پر حکومت نے پھر ظلم دھا دیا پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کر دی گئی پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے پچیاسی پیسے کا اضافہ ہائس پی ڈیزل تیرہ روپے دیس پیسے مہنگا ہو گیا مٹی کے تیل کی قیمت بھی اٹھارہ روپے دیس پیسے بڑھ گئی نئے اضافے کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو اڑتالیس روپے چارتر پیسے ہو گئی پیٹرول پر دس روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی جبکہ ہائی سپی ڈیزل میں ٹی کے تیل لائی ڈیزل پر پانچ پانچ روپے لیوی آئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافے پر عوام کا پارہ آئے ہو گیا حکومت سے فیصلہ واپس لے کر پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ پیٹرول پہلے ہی کم مہنگا تھا جو اب مزید مہنگا کر دیا گیا وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا کہنا ہے کہ امران حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کہ ہر ماہ لیوی بڑھائیں گے دنیا بھر میں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آئی ایم ایف سے بات چیت کے بعد ہم مضبط نتائش کی طرف بڑھ رہے ہیں وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالے سے بچا لیا ہے مشکل وقت سے جلد نکل آئیں گے اور کراچی میں آج بادل برسنے کو تیار مہک میں موسمیات نے نویت سنا دی لاہور میں بھی ہلکی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا اسلام آباد نے رینجن سے شہر اقتدار کا حسن مکھر گیا راور پنڈی میں بارش کے باعث پاکستان پکٹ ٹیم کا کیم ملکمی موسیقی